رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور محفلی خواب اسم تو جبریل امین کوئی فکر لاحق کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھو کائی لول کرے ہیں مہین تھا لہذا میوان سو جسارتی شنو بحقیقیم جگوید تو رای نیدہ آسمان پیٹھای نیدہ ہا جبریل ایس حسکر ایب کمان پانے ایس جگوید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توی مکریمان دکل کیهد یکی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کابس مانس ایسی تایم پاک گئی بیدار جبریل امین وچوک دو پاس اے جبریل آج ینو کیا مقصد آج ینو توی کامی نیتہ آئی با جبریل انکور ارز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یکرعوک السلام وہو یدوک ان یکرموک بی کراما تلام یکرم بیہا اہدن بین کبلی کا و بدکا اللہ تعالیٰ نو اللہ تعالیٰ نو سوزنو سلام اللہ تعالیٰ نو سوزنو سلام اور بلو نو پانستنش اور بلو نو پانستنش تاکی آج یس راہ چا از کی راہ یو توی اعزازاتو سوچ اور اکرامو سوچ تو ہیو نوازن تو ہیو یناس آج تا نہ کنش نیبیہ ساو کرنے نہ یہ آئند کنش نیبیہ ساو کرنے یس مقام یس خواتر یس اعزاز یس اکرام تو ہی کرنے جبریل اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے عرض کیا تحریف لے چلے اور حضرت حق جلہ مجد کا دیدار کیجئے جلہ مجد کا دیدار کیجئے اِنَّ اللَّهَ يَدْعُونِ فَمَعْزَا يُتِنِ دُپنَق اللہ تعالیٰ چھے میں یاد کرنے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فروت جبریل ایمینس کیا اللہ تعالیٰ چھے میں یاد کرنے فرمو مجھے کیا عطا کیا جائے گا مجھے کیا عطا کیا جائے گا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا لِيَبْفِرْ لَقَ اللَّهُ مَا قَدَمَ مِنْ زَبِّكَ وَمَا تَاخَر اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ مان کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تنہا میں نہیں ہوں رسول پاک منا جبریل تشیپ آئے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا وَلَا سَوْفَ يُتِيْكَ رَبُكَ فَتَرْدَا وَلَا سَوْفَ يُتِيْكَ سُرَجْدَا آسماز اللہ تعالیٰ فرماوان آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کی آپ خوش ہو جائیں گے کی آپ خوش ہو جائیں گے وَلَا سَوْفَ يُتِيْكَ رَبُكَ فَتَرْدَا عَلَمْ يَجِدْكَ يَدِيْمًا فَعَوَا وَوَجَدَكَ دَالًا فَحْدَا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَاقْنَا فَأَمَلْ يَدِيْمَ فَلَا تَقْحَرْ وَأَمَا سَوْلَ فَلَا تَنْحَرْ وَأَمَا بِنِمَتِ رَبِكَ فَحَدِس الْعَانَ تَعْبَ قَلْبِ اب میرے دل کو قرار حاصل ہوا اب میرے دل کو اس مقالمے کے بعد حجر مقدس سے باہر تشریف لائے اور آب زمزم سے گسل فرمایا اور پھر یہاں شکی صدر بھی کیا شکی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیون قلب مبارک یا آب زمزم سے چلن گئی یہ نوزب اللہ یہ اندر گلا زتوس تاکی صغی دور سو آئی نورانی حکمت سے چلن سمکھر جائلہ باتہا ومکہ اس کے بعد ہم وادی مکہ کی طرف نکلے تو میں نے دیکھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسرافیل علیہ وسلم ہم وچک ستت ساس فریشتی سمیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرن بودس آب براغ بودس آب براغ 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 ونو میں تاکی تاکی ونو میں خواست کر بشیر آمدازن آسی آئی ادھادت است ochro ایدو ایدو میحراج ایدو ایدو افق پا جانے درج آلہ حضرت رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر جانا اور تجلیہات الہی کا نظارہ کرنا تجلیہات الہی کا نظارہ کرنا ونشا اقل منانا انتے میت پی اقل اللہ حفظ اللہ کیا ضرورت پیو رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم لا مقام استال واتنام نشت داوت امن امن دین اوار واتنام قرآن انسان حضرت انسان تجلیہ مسلمان ہون سیخ کیا تجلیہ حضرت انسان قرآن نسمان چلیہ حضرت انسان سوری نیسا نیسا چھو نا نیسا گو انسانو جمع اللہ حفظ اللہ فرمان نیسا با کچھ امس انسان یا سا بنو میں خلیفہ خلیف مندل کو سبارڈنیٹ نیکسٹ قرآن منہ ایدی جالن فی الاردی خلیفہ سور بکر اسمز منہ میں نے انسان کو زمین پر نائی بنائے یا میں انسان کو زمین پر اپنا نائی بنانا چاہتا ہوں اور میں نے جو بنائے جن اور آدمی سو اپنی بندگی کو سو اپنی تاکی تیمکارن میں بندگی پتس ونان علاوہ تعلی ونان یعنی میں نے اپنی معرفت کے حصول کے لیے انسان کو پائدہ کیا خدا ونان پانل میں اسے بناؤں انسان پانی معرفت گئی پہچھان کے لیے حدیث کچھ کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخفیان فاہیتو انعرف فخلق تول خلق خدیث میں چھپا ہوا خزانہ تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک خزانہ تھا میں نے یہ پسند کیا کہ اپنے کو مطارف کرا ہوں تو میں نے مخلوقات کو پائدہ کیا تو میں نے نہ تھا سا اس بھل ہیڈن آگ نہ تھا سبھل ہیڈن آگ کرییٹر آگ مینا سا ہوا سنو پانین تجلیات پانین مورفت اگر باون کن می باون کن می باون کن آوائی می تو بکران انسان پود تاکی یوشی می کائنات بناب یہ کاری آت کائنات اسمز بنیو نویب یہ کاری آدل انساف یہ کاری جمجدول کن یہ زاغنی کنسیدیس ازتاس کن یہ زاغنی کنسیدیس جایدادس کن یہ پاکنائے احکامی الہی تو اسوائے حسنا تو مگر ایم نہ سکورنی تیا زمین پر کیا اشتی بوشان کیا اشتی بانانیا زمین پر آشا چون کیو ٹائم ہوتا نوال آشا میراج مون میں تو آئی پوتوز گو بھراک بھراک خواستا چو آک تیز راحتار بیجلی کی مانت یہ پاڑ بیجلی از راو چل چلان خدا نا خواستا اگر تاری پیٹ چیز تاچ گسان کاراند کس چلی بان تو ایتو بانان بیجلی کی راو تیز راحتاری چمک دار صاف شفاق سواری یکو بھراک یکو بیتو المامور بیتو المامور چو ستمیس آسمانس پیت بیا خانے کاب وانشی کاران مخلوک خانے کابوک تواب خودشی کاراند 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 ک مجڈے اکسی، یو ست مجڈے اکسی آپ دیکھتے ہیں اواتف گنگوش اولاد empاً حضرت دعود میں مجڈے اکسی باکدار کنون حضرت سلایمان کھر اقسی بھی سینے لمیه پاکدر عفو میرے مقرد نفروی چاہتا ہے مگر افسوس افسوس یہ چاہتا ہے یہودہ نہیں کیوں کہ کبز جا رہا ہے کبز جا رہا ہے کہ مکرہ ازائیم چاہتا ہے سارنی طرح فکری تا مگر امہ شنگت امہ شنگت چاہتا ہے کہ میاں ہے کہ خوبصور پر کھنی ہے ہوتے مجھے کہ ہوتے ہوتے ہیں ضلما schmeیتے ہیں سارے لو spoke تحوٹ اللہ مجھے اور تربیان نہیں رکھ کروں یا اسلام ایک جا ماسکھ ای کتپوڑ کشی شکیوز تاکی ایم سیوہنی تاکت شیوز تیون چاٹر شیوز کتپوڑ پایت بنواند آئم پاتو رزیو تیونو سالتاک شیوز تیونو یلمانی ایم میراج غسانتی سیٹاد جیبریل ایمین آلائی صلوات و سلام یم چگا دنگوڑا آنا زبیال اکیس من شاش آسان شراب به اس من شاش آسان دود انچی پیش کرن رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم چونکہ رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم تینز عظمت تین شخصیت تیمانوز گوڑے اللہ تعالیٰ انترومت جان کیا چو خراب کیا چو یہ موکور داد پیال کریمو نوش تا جیبریل منان تویز گروب ایم سوید فیترات پاسن فیترات کو کدرت پتشکران کنم ایم پتشیم کسانات سوری بازن چی تاک کارم جیبریل امین رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کنم و زیادہalam چیم положد Bailey مaud سے پیانہ مبارک Marines چیمک زیادہ کے سور پاک صل اللہ علیہ وسلم داعاعarc من صل اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچا کہ آپ کو پہنچا ہماریوں کیا ہے اس کے ساتھ رسولی پاک سلسلہ سلام کے ساتھ اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہماری زیبراہ کو ہماری کا پہنچا ہرامی کیا۔ ہماری کا پہنچا ہماری کا پہنچا ہماری کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی 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 تو انتظر رسول اللہ اللہ علیہ وسلم مقام اتا کرنے کے کائنات اسی ہی مرسلینت اسی مامات کرنے کا مرسلینت ایم پتہ یہاں ایم پتہ ذرکا سرناماز اتا کرنے ایم پتہ اک نورنی شیدی اتا کرنے دین ان پچیم پتوس سفر محراج اس پر کھزان یہی سفر اس پر کھزان ایت چی کرن کم ایت چی وچان حضرت آدم اللہ نبینا علیہ السلاة والسلام گوڑنکیس آسمان اس پر تیم چی کرن سلام مرحبا نبیو صالح و ابنو صالح پتوسی کسان دیمیس آسمان اس پر دکل تیم چی گوڑنکی پوتوانان بازیبتی سوال جواب کاموچو بچو جبریل تایسید کاموچو مسیدوچو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تا این پچی بازیبتی ما اجازت اندر دین تا ایت چی موچان حضرتی ایسا علیہ السلاة والسلام بے حضرتی یعیہ علیہ السلاة والسلام یم چی کالازاد بائی یم چی کالازاد سلام چی کرن تیم چی منا مرحبا یا نبیو صالح و اخی صالح تایم پت چی واتان تریمیس آسمان اس پر یچی من میلان حضرتی یوسف علیہ السلاة والسلام حضرتی یوسف شکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بائی یوسف کی ایسی شکل ہے کہ جیسے چودوی کا چمان حضرت یوسف نے بھی آپ کا خیر مقدم کیا اور مرحبا کا پھر چوتھے آسمان پر پہنچے جہاں حضرتی ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام علیہ کے بعد فرمایا اے ادریس مبارک ہو تم کو آسمان پر خدا دے زندہ بلایا اور جیتے جی جنت میں پہنچا عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی جنت دیکھی بھی نہیں کیونکہ آج تک میں جس محل کے قریب جاتا ہوں آواز آتی ہے کہ اے ادریس یہ محل تیرا نہیں ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اومد کے ایک مسلمان شخص کا ہیں اے ادریس ان محلومے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے داخل نہیں ہو سکتا یہ سن کر میں نے آرزو میں آرزو کیا کرتا ہوں کہ کاش میں بھی آپ کی ہی امت میں ہوتا تو میرے لئے نہایت بہتر ہوتا یہی بنا ہے حضرت ادریس اللہ نبینا علیہ السلام تیمکران رشق دبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش بج آسن تون دیو موت و مز کنتم خیر امتی اخرجت من ناس تامرون بالماروف و تنہونا عن المنکر تم بہترین امت ہو جو تشکیل دی گئی ہیں لوگوں کے لئے نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو کنتم خیر امتی اخرجت من ناس تامرون بالماروف و تنہونا عن المنکر تم دنیا کی بہترین امت ہو جو آدم انسانی کے لئے پائدہ کی گئے ہیں تاکہ تم دنیا میں بہترین کام کرو گے اور برائی سے روکو گے حضرت خورون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرائی جب آپ آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ رونے لگے رونے کا سبب پوچھنے پر انہوں نے فرمایا کہ میں اس لئے روتا ہوں کہ ایک نوجوان پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام میرے بیعت محبوس ہوئے جن کی امت جنت میں داخل ہونے والے میرے امت کے جنت میں داخل ہونے والوں سے زیادہ ہوں گے پھر جبریل امین علیہ السلام آپ کو لے کر آگے بڑھے یہاں تک کہ آپ ساتھوے آسمان پر پہنچے جب دروازہ کھولا گیا تو جبریل نے آپ کا تعرف حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کرایا کہنے لگے آپ کے جد امجد ہیں ان کو سلام کیجئے آپ نے سلام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا مرحبا یا نبی صالح ابن صالح حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المامور سے پیر ٹیکے ہوئے تشریف فرما تھے بیت المامور ساتھوے آسمان پر وہ جگہ ہیں جہاں فرشتے تواف کرتے ہیں بیت المامور ہر روز ستر ہزار فرشتے عبادت کے لئے داخل ہوتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی قیامہ تک دوبارہ نوبت نہیں آتی ہے بیت المامور یہ آسمانی کعبہ ہے یہاں بھی آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی یہاں سارے فرشتوں کو آپ کی اتباہ و اقتداء کا شرف خاصل ہوئے پھر آپ پہنچیں صدرت المنتہ صدرت المنتہ مزید ارتکار شروع ہے یہاں تک کی مستوی میں پہنچ گئے جہاں قضاء و قدر کی قلموں کی آوازیں آئیں بلکی صدرت المنتہ چو آخ اکسٹریم یہاں چی منات بیت المنتہ ارشی الہی لا مکان یہاں چیز مقامی کعبہ کونے اتتا تا تی بخش علاوہ تعالی رسول پاکن صلو اللہ علیہ وسلم شرف این پتو گوہتیم قضاء و قدر کی قلموں کی آوازیں یہاں چاہتا انسان چود قضاء و قدر چی ہواں لیکنے چو آواز تی بھوز کشید پر کونے آجسس منچ نایز گسان تاچی آسان داحتر نفر اچی آسان ذرا شوری پاہن اٹھ چی فائل پھران اٹھ چی فائل تاران اٹھ چی نوڑ بناواں تو تا تا انتی گو رسول پاکن صلو اللہ علیہ وسلم اکسس پھر صدرت المنتہ پوش گئے جس پر عظمت خداوندی چھائی ہوئی تھی یہی وہ مقامیں جو پیشگاہ خداوندی ہیں اور عالمی خلق اور عالمی عمر کے درمیان حد فاصل کی حصیت رکھتا ہے یعنی زمین آسمان کے مابین ایک قسم کا جنکشن ہے عالم سفلی سے جو چیزیں اروح و عمال پرواز کرتے ہیں وہ عالم علمی سے جو چیزیں نیچے آتے ہیں اچھا صدرت المنتہ چبیس مقام اگر اللہ تعالیٰ سندھ کا احکام چا آسان زمین اس پیٹ سوزن یہ چھو گوڑی ایوان عرشی اللہی پیٹ صدرت المنتہ چاہتا ہے درک یہ زمین پیٹ کیا یہ پوڑی یہ یورک پیغام آسی یہ گشن عرشی اللہی ستاں درک کیا یہ گشن صدرت المنتہ چاہتا ہے تان پت گشن آت بے پیش کد بھی یہ واتنان عرشی اللہی ستاں صدرت المنتہ پہنچ کر جبریل مین اللہ علیہ السلام اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ وسلم سے پوچھا کی یہ کئیسی رفاقت ہیں آپ مجھے تانہ چھوڑ رہے ہو عرض کیا یہ مقام آلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مبارک کرے جبریل کی مجال نہیں کی بھی یہاں سے بال برابر آگے بڑھے صدرت المنتہ ہاں پاتھ چھوڑ دس رف جبریل امینست کیا جبریل امینست جبریل امینن فرمو یا رسول اللہ سلام میین جسارت چھوڑ رہے ہو مجھے دیکھن بھی پیش کد می کرید کیا اگر بکار بہت پیاب دزید لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چیخ ہیں تو روزہ زیوتی تاں تو ہونی وز میں ایزا ریمنی ریشن ماوز وہ کیا ہے کہ تو اس خدمت کرید تو اے بہت ناوز بسدرتو منتحستان جبریل امین فرماما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہاری کوئی حاجت اور تمنہ ہو تو بولو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں جبریل امین علیہ السلام عرض کیا کہ دربار خداوندی میں میری طرف سے یہ اتجا کی جائے کہ قیامت کے دن پلسرات پر میرے پروں کو پھیلا دیا جائے تاکہ آپ کی امت کو سرات عبور کرنے میں سہلیت ہو پھر مقامی قابل قوش سین آنزرو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کس کے بیت رف رف پا سوار اتتان چسوی نورنی ہیر یا پیت رسول پاک ساتن آسمان خوچ این پت صدرتو منتحا پتا آوک رف رف پیش کرنے رف رف منی جائے نمازا ہیش ارچ پیٹ بیٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک یوتا اکسس گای رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا تالا از بروح تکانی دون تلواری دن کمانا اگری ملناو تیونس دار ییچا تات فرق شا تیچی روز فرق تیچی روز فرق ملناو حضب ملناو آس تیچی روز فرق ایم پت سی مہراجس ترک اٹھ اگریز مہراجس کے تین تفہ پھر آنس رسول اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا آپ نے سجدہ کیا ارشاد ہوا اے میرے محبوب اَنَّا مَانْتَ وَمَانْ سِوَا ذَلِكَ خَلَقَ لِعَجْلِكَ میں اور آپ اور اس کے سوا جو کچھ ہے اسے میں نے آپ کے لئے پائدہ کیا یہی علوف تعالیٰ فرمائے رسول پاکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا میرے مولا اَنَّا مَانْتَ وَمَانْ سِوَا ذَلِكَ تَرَقْتُ لِعَجْلِكَ میں اور آپ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے میں آپ کے لئے چھوڑ دیا میں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لئے کیا توفل آئے ہو عرض کیا اَتَّيَاتُ لِلَّهِ وَسَّلَوَاتُ وَتَعِبَات الہی ساری بدنی اور مالی عبادتیں دل زبان کی عبادتیں میری اور میری عمد کی آج آپ کی نظر ہیں اور یہی توفہ لے کر آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نظر قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا اَسْلَامُ عَلَيْكَ عَيْهَا نَبِي وَرَمَتْ لَهِ وَبَرَكَاتُهُ اے نبی میری طرف سے بہت بہت سلام اور بہت بہت رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں میں نے عرض کیا اَسْلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَا عِبَادْ لَهِ لِسَالِحِينَ اے میرے مولا آپ کا سلام نصر مجھے بلکی میری امت اور نیکوکار بندوقوں کو نصیب ہو اَن پَتْ اَلَيْكَ عَلَيْنَا کیا توافق کر رسول پاکر صلی اللہ وسلم آتا سب سے پہلا توفہ نماز پنجلان اللہ تعالیٰ نے فرما اے نبی ہم نے زمین آسمان کی پیدارش کے دن تم اور تمہاری عمد پر پچاس وقت کی نمازیں فرض کی ہیں جب پچاس نمازوں کا حکم لے کر لوٹنے لگے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے دیر آفت کیا کہ کہیے دہرباری خداوندی سے کیا توفہ ملا کہ از یا رسول اللہ علیہ السلام کیا کرنے ہوتا ہے نبوز نبو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے دیر آفت کیا کہیے دہرباری خداوندی سے کیا توفہ ملا حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا شبانہ یوم میں پچاس وقت کی نماز پڑھنے کا حکم ملا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضرت جلدی سے واپس جائے اور کمی کرائے بھلا ایک دن میں پچاس نمازیں کیوں کر ادا کی جائے گی مجھے بنی اسرائیل کا خوب تجربہ ہے ان سے دو نمازیں بھی پوری نہیں ہو سکیں آپ کی عمد سے پچاس کیسے پڑھی جائے گی یہ سن کر آپ کو بھی خیال ہوا اور خود واپس وہی پوچے جہاں سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ تجربہ ہو گیا تھا لہٰذا آپ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ السلام تجلیات خداودی میں مہاوہ مست تقریب تھے لہٰذا آپ کو معلوم نہ ہوا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ سمجھدہ آتے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ السلام نے پہنچ کر سجدہ کیا اور امت کی آسانی رسولت کے لے نمازوں کی تقفیف کے لے گزارش کی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام بےی خدا تالہز بروہتکانی دو پوک اے باری تالہ میں امت حکن پانچان نمازن ہوں کافالت تولیت کیا لہٰذا کرتا ہوا تقفیف کمی گزارش ارشاد ہوا جہاں پانچ نمازیں معاف کی حضور صلی اللہ علیہ السلام پانچ نمازیں معاف کروا کے خوش ہو گئے اور پینٹالیس نمازیں منظور کر لے اور یہی خیال ہوا ایسے محبوب کے لئے اتنی نمازیں پڑھنا کیا مشکل ہیں مگر پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توجہ دلائی کہ جناب یہ نمازیں بہت ہیں پھر تشریف لے جائے الگرز پانچ مرتبہ کی سفارش کے بیعت پینتالیس نمازیں معاف کر دی گئی اور پانچ باقی رہی ارشاد ہوا تمہاری امت پانچ نمازیں پڑھے گی تو ہم پانچ کے بعدے پورے پچاس کا ثواب انایت کریں گے قرآن مجید میں ہم نے قائدہ بیان کر دیا ہے من جاء بالحسنت فلح اشرا ام صالح جو ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو ہم اس کو دس بنا دیتے ہیں اسی کا مطلب ہے آخر پر پانچ نمازیں مقرر ہوئی البتہ یہ وعدہ کیا پانچ کے بعدے پچاس نمازوں کا ثواب اجر دے دیا جائے گا وہی جو ایک نیکی کے کام کرتا ہے تو ہم اس کو دس گناہ دیتے ہیں دس پچھے کو پچھاس وَتَقْ حَوَاتِمْ سُورَةِ بَقْرَةِ اور سُورَةِ بَقْرَةِ کی آخری آیت اس شب کی عطا کی گئی آمن الرسول بمان منزلہ الہی ہم ربھیل والمومنون قُلُنَا مَنَا بِاللہِ وَمَلَائِكَتِّهِ وَقُتُبِهِ وَرَسُولِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَا اَحْدِمِ رَسُولِهِ وَقَالُ سَمِيَنَا وَاتَانَا گُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرِ لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لَا اُسْأَلَهَ مَا كَسَبَتْ وَاللَيْهَ مَا اکْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاقِذْنَا اِنَّسِينَا وَفْتَانَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِلْ اَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَلَذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِلْنَا مَالَتُوَا قَطَلَنَا بِهِ رَبَّنَا وَاَقْفِلَّنَا وَرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا حَنْصُرَنَا أَلَيْوْا مِنْ قَابِرِينَ رَبَّنَا يُسْ یا شَرَف عَوْ عَطَاقَرْنَا حَزَرَةِ مِنْغَوَا دَ مِلْاكَ حَزَرَةِ جَبْرِيْلَ امِينَ یہ آبنہ ہنگ مانگ کارن تیمانی آتا کیا آمی خاترت چھتی مو ابادت کرمز دون ساسن ویرین رسولی پاکن ہوند کھوڑیم بانناس چھتی مو علاف تالس کون سرب سجود روز می دون ساسن ویرین اچی پانمانان جبریل امین یا رسول اللہ سلاسنا منہشن ہنگت مانگو علاف تالس کارن می آمیش دیپلایمت کیا آمیش دیپلایمت خاترت چھتی مہینت کرمز دون ساسن ویرین لاشت اس گرز مہراج بڑے انقلاب کا آگاز تھا جس نے دنیا کو تحکیق انویسٹگیشن جس کو کہتے ہیں سنوریم آیاتنا فیل آفار علاف تالہ بھینکران قرآن نسماز اے انسان چکر قدرک تیم کمالات چی جمالات چی چکر تحکیق تاکی چگسی گسن چکر تحکیق چکر تحکیق تحکیق اگر یہ کائنات چلاوان ہوگا یا سیرف اور سیرف جناب حضرت اللہ جلل شان ہو پودس منان مہراج کو شعور کیا چاہتا ہے یہ مہراج کو مطلب کیا چاہتا ہے محفوم کیا چاہتا ہے گرز مہراج بڑے انقلاب کا آگاز تا جس نے دنیا کو تحقیق تامیر تجسس تجسس تسکیر کائنات اور علم فنون کے راستے پر گامزن کیا اور یہ واقعہ آج بھی ہمیں درست دیتا ہے کہ تمام جسمانی بنجشو جگرافیائی حد بندیوں کو چھوڑ کر نفرت تفریب تاثب سماجی کسافت کی لانتوں سے آزاد ہو جاؤ اور محبت شرافت انسانیت اور روحانیت کے چراغ روشن کرو تاکہ تم میں دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانی اکھروی اور دائمی ترقی کے منازل تائے کرنے کی صلاحیت پیدا ہو باکر دعوانا این الحمدللہ رب العالمین اللہ افتاللہ اسمانگو پروردگارہ اس اجگ با برکت اسی راہ چھے روحانی راہ چھے اسکر سا خیزاب این روحانی راہ چھے اینو برکت امکی وفزیلت او سوید پروردگارہ اسی تاکیم دینی اسلام اسکتر